بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مذہبان عمر صدیق اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل انتہائی دکھ بری خبر شو بس انڈسٹری سے یقیناً جسے سنانے کو دل تو نہیں کرتا لیکن بحثیت صافی مجبوری ہوتی ہے خبر ڈلیور کرنا تو آپ کو اس خبر سے ضرور آگاہ کریں گے کامیڈی کنگ جو ہیں عمر شریف بلاخر وہ جرمنی میں انتقال کر گئے وہ کافی عرصے سے علیل تھے اور انہیں دل کے عرضے میں مبتلا ہونے کے ساتھ ساتھ گردوں کی بیماری بھی لاحق تھی اور وہ پاکستان سے بزرگیر جرمنی اور آئس لینڈ جو ہیں وہ امریکہ جا رہے تھے اور راستے میں ہی ان کی طبیعت خراب ہوئی اور جرمنی میں اسٹے کے دوران ان کی طبیعت بگڑنے پر بلاخر جو ہیں وہ اس دارفانی سے کوچ کر گئے اور اب ان کے انتقال کے بعد جو ہے وہ نہ صرف شعبیز انڈسٹری بلکہ زندگی کے ہر شعبیز سے تعلق رکھنے والے افراد جو ہیں وہ ان کی اس موت پر جو ہیں وہ کافی افسردہ دکھائی دے رہے ہیں ہر کسی کے چہرے پر جو ہے وہ کہہ کہہ بکھیرنے والے عمر شریف جو ہیں وہ اب ہم میں نہیں رہے یقینہ نیک افسوسناک خبر ہے اور پوری پاکستانی قوم جو ہے وہ اس وقت عمر شریف کے انتقال کی خبر سن کر جو ہے وہ غم میں مبتلا ہے عمر شریف صاحب کی بیماری جو ہے وہ کب سے شروع ہوئی اور ان کو جو ہے وہ علاج کے لیے امریکہ لے جانے میں کیا کیا کوتائیاں ہوئیں ان کی تدفین کہاں کی جائے گی ان کی وسیعت کیا تھی استعمام تر صورتحال سے ہم آپ کو اگاہ کریں گے لیکن اگر ابھی تک ہمارا چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو کرنیل ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن ٹائم پہ ملے تو بڑھتے ہیں ناظرین اس خبر کی تفصیل کی جانب اور تفصیل کچھ یوں ہے کہ عمر شریف صاحب جو ہیں وہ گزشتہ کچھ عرصے سے علیل تھے لیکن خاص طور پہ یہ پچھلا جو ایک مہینہ گزرا ہے سبتمبر کا اس میں اس کی بیماری جو ہے وہ شدید نویت جو ہے وہ اختیار کر گئی تھی بیسیکلی وہ دل کے عرضے میں مبتلا تھے اور ساتھ ساتھ ان کے جو گردے تھے وہ بھی کام چھوڑ گئے تھے جس کی وجہ سے وہ ریگولر جو ہے وہ ڈائیلیسس پہ تھے اور ان دونوں بیماریوں کی وجہ سے ان کی طبیعت جو ہے وہ بار بار جو ہے وہ بگڑتی رہی ابتدائی طور پر تو ان کا علاج یہاں پر پاکستان میں کیا جاتا رہا کراچی کے مقامی ہاسپٹل میں انہیں داخل کیا گیا لیکن ڈاکٹرز کی جانب سے جب ان کی جو دل کی بیماری جو ہے وہ شدت اختیار کر گئی تو ڈاکٹر نے یہ ایڈوائز کی کہ عمر شریف صاحب کی جو ہے اوپن ہارٹ سرجری کی جائے لیکن جو عمر شریف کی اہلیت تھی ذریع عمر وہ پاکستان میں ان کے اوپن ہارٹ سرجری سے مطمئن نہیں تھی کیونکہ پاکستان میں جو اس کا علاج ہو رہا تھا اس سے عمر شریف کا اہل خانہ والے بلکل بھی سیٹسفائیڈ نہیں تھے اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ عمر شریف صاحب کا جو آپریشن ہوگا دل کا جو اوپن ہارٹ سرجری ہوگی وہ پاکستان کی بجائے امریکہ سے کی جائے گی آہ دن بہ دن جو ہے ان کی طبیعت جو ہے وہ خراب ہوتی گئی اور کسی نے ان کا پوچھا تک نہیں ان کی آہ اس خرابی طبیعت پر کسی نے کوئی توجہ نہ دی بلاخر عمر شریف نے آہ ایک انتہائی کمزور ہو چکے تھے وہ اور ایک ایسی کیفیت میں ایسی صورتحال میں انہوں نے ایک آہ بیان جو ہے وہ جاری کیا جس میں حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا گیا کہ آہ علاج میں آہ ان کی مدد کی جائے تو اس کے بعد جو ہے وہ آہ حکومت جو ہے وہ آہ اس نے ایکشن لیا آہ سندھ حکومت نے بھی آہ فوری جو ہے وہ عمر شریف کی فیملی سے رابطہ کیا اور آہ وفاقی حکومت کی جانب سے بھی رابطہ کیا گیا آہ لیکن اس وقت تک کافی دیر ہو گئی تھی کیونکہ آہ عمر شریف کی طبیعت جو ہے وہ کافی جو ہے وہ بگڑ چکی تھی اور آہ آہ بلاخر جو ہے وہ فیصلہ کری لیا گیا حکومت تی سطح پر بھی آہ عمر شریف کو امریکہ لے جانے کے لیے لیکن آہ اس دوران بھی آہ دو اہم مسائل جو تھے وہ سامنے آئے آہ ان کی آہ امریکہ روانگی کے لیے ایک تو عمر شریف کا جو ویزہ تھا آہ وہ جو ہیں وہ آہ اس میں کوتہ ہی بڑھتی جا رہی تھی کہ ویزہ کا جو پراسس ہے وہ جلدہ جلد مکمل کیا جائے ایک تو یہ معاملہ تھا آہ جس کی وجہ سے جو ان کی امریکہ روانگی تھی وہ ڈیلے ہوتی رہی آہ اس کے علاوہ آہ آہ ائر ایمبولینس نے پاکستان پہنچنا تھا تو وہ بھی ایک کی بجائے پھر دو پھر تین اس طرح وہ آہ تین چار روز جو ہے وہ لیٹ پہنچی آہ دوسری جانب عمر شریف کی آہ جو طبیعت تھی وہ بھی اتنی بگڑ چکی تھی کہ پھر وہ آہ آہ امریکہ جانے کے لیے جو ہے وہ آسانی سے آہ ذہنی طور پر آہ تیار نہیں ہو رہے تھے کیونکہ ان کی طبیعت آہ ان کے خاندانی ذرائع کے مطابق ان کی طبیعت جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے بگڑ چکی تھی اور آہ ائر ایمبولینس کے ذریعے بھی ان کا سفر جو ہے کافی مشکل آہ جو ہے محسوس ہو رہا تھا بالاخر ایک مشکل فیصلہ تھا ان دونوں معاملات میں آہ ویزا لگنے میں اور ائر ایمبولینس کے پاکستان پہنچنے میں آہ تاخیر ہوئی ہے اور آہ یقیناً اس میں آہ چاہے آہ سیند حکومت کہیں یا وفاقی حکومت کہیں اس میں دونوں کی تھوڑی سی کتائیں شامل ہیں کہ یہ پراسس جو ہے وہ انتہائی سلو نظر آیا کیونکہ اگر کوئی وی آئی پی پرسنیلٹی آہ کے ساتھ اس طرح کو کوئی معاملہ ہو تو فوراً اس کے لئے انتظامات مکمل کر لی جاتے ہیں آپ کے سامنے ملالا یوسف زی کی مثال آپ کے سامنے ہیں اس کے علاوہ اور کئی مثالیں آپ کے سامنے ہیں جب کسی کی طبیعت اس طرح بگڑتی ہے کوئی وی آئی پی تو فوراً اسے باہر لے جانے کے لئے انتظامات مکمل کر لی جاتے ہیں لیکن نہ جانے کیوں شو بیس کے ستاروں کے ساتھ اس طرح سلوک جو ہے وہ رواہ رکھا جاتا ہے بارال عمر شریف کے امریکہ روانگی کے لئے تمام تر انتظامات جو ہیں وہ تاخیر سے صحیح لے لیکن مکمل کر لیے گئے اور اٹھائیس سپتمبر کو عمر شریف جو ہے وہ براستہ جرمنی آئیس لینڈ وہ جو ہے روانہ ہو گئے امریکہ کے لئے ائر ایئر ایمبولینس جو ان کو پاکستان سے لے کر روانہ ہو گئی اب راستے میں ان کی طبیعہ جو ہے وہ پھر سے خراب ہو گئی کیونکہ وہ ریگولر ڈیلیسس پہ تھے اور ایک موقع پر وہ بہوش بھی ہو گئے تو پھر اس لئے اس وقت فیصلہ کیا گیا کہ جو سب سے قریب ترین راستے میں ملک پڑتا تھا جہاں پر علاج کی بہتر سہولیات بھی جس ملک میں ایسے اسپتال ہوں وہاں پر تو فیصلہ کیا گیا کہ جرمنی جو ہے وہ قریب پڑتا ہے اور پھر وہاں پر جرمنی میں ایک تو یہ مقصد بھی درکار تھا کہ ایک تو ریفیولنگ کی جائے گی ائر ایمبولینس کی دوسر ساتھ ہی عمر شریف کو ہسپٹل میں ایڈمیٹ کر دیا جائے گا تاکہ وہاں پر اگر ان کی طبیعت زیادہ خراب ہے تو ان کا علاج کیا جا سکے لیکن بدقسمتی سے عمر شریف کا امریکہ جانا جو ہے وہ اس کے نصیب میں نہیں تھا اور جرمنی میں ہی ان کی طبیعت اس قدر بگڑ گئی کہ وہ بہوش رہے ان کے ڈائلیسس ہوئے وہ بہوش رہے جس کے بعد جو ہے وہ جانبر نہ ہو سکے اور ہفتے کے روز صبح کے وقت ان کا بلاخر انتقال ہو گیا اور اب ان کی میت پاکستان لانے کے لیے مشاورت جاری ہے ایم کی ایم کے جو وزیر ہیں امین الحق انہوں نے شاہ محمد قریشی سے رابطہ کیا ہے اور اس کے علاوہ جو جرمنی پاکستان کے کونسل جنرل ہیں زائد حسین ان سے بھی رابطہ کیا گیا ہے کہ عمر شریف کی جو ڈیڈ باڈی ہے اور اس کو فوراں پاکستان منتقل گیا جائے ہیں تاہم وہاں جرمنی سے یہ کہا گیا ہے کہ چونکہ ہفتے کا دن تا چھوٹی تھی پھر اتوار کا دن بھی چھوٹی کو ہوتا ہے تو اب پیر کو ان کا ڈیڈ سرٹیفیکیٹ جاری کیا جائے گا اور اس کے بعد تمام تر کاروائی مکمل کرنے کے بعد جو پیپر ورک ہوتا ہے وہ مکمل کرنے کے بعد عمر شریف صاحب کی جو ڈیڈ باڈی ہے وہ پاکستان منتقل کی جائے گی عمر شریف کی افات کے بعد کافی شو بیس کے ستارے وہ بہت افسردہ ہیں اس کے علاوہ کرکیٹرز سیاستدان اور بارتی میڈیا انڈسٹری کے جو لوگ ہیں شو بیس انڈسٹری کے جو لوگ ہیں جو فلمی ستارے ہیں امیتہ بچن شاروخان سے لے کر جو کومیڈینز ہیں جونی لیور اور دیگر جو پاکستان کے اندر جو فلمی ستارے ہیں وہ بھی کافی افسردہ ہیں اس وقت عمر شریف کے انتقال کو لے کر اور عمر شریف جنہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز کراچی میں ایک مقامی سطح پر ایک کیسٹ کے ذریعے اپنے لطیفے سنایا کرتے تھے لوگوں کو اور پھر آستہ آستہ انہوں نے جو ڈرامے شروع کیے سٹیج اداکاری شروع کی اور پھر انہوں نے پیچھے مل کر نہیں دیکھتا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ صرف پاکستان کے ہی نہیں بلکہ انہوں نے انڈیا میں دبائی میں اور کئی ممالک میں اپنے فن کے جوہر جو ہے وہ کامیڈی کے دکھائے اور وہ پورے برسغیر کے کامیڈی کینگ جو ہیں وہ بن گئے عمر شریف کے خاندان والے اس وقت جو عمر شریف کی ڈیڈ باڈی ہے وہ پاکستان منتقل کرنے کے لئے کوشش کر رہے ہیں ان کی اہلیہ ذریع عمر کا رات کو ایک ویڈیو پیغام سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے وزیراعظم عمران خان صاحب صدر مملکت وزیراعال السن کہ جو جرمنی میں سفیر ہیں اور جو کونسل جنرلز زائد حسین ان سب کا شکریہ ادا کیا ہے اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ عمر شریف صاحب کی جو تطفین ہے وہ غزی عبداللہ شاہ مزار میں مزار کے احاتے میں کی جائے گی یہ ان کی وسیعت تھی اور اس کے علاوہ انہوں نے ایک مطالبہ بھی کیا ہے وہ انہوں نے کیا ہے تکی عثمانی صاحب سے تکی عثمانی صاحب سے انہوں نے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ وہ عمر شریف صاحب کی نماز جنازہ جو ہیں وہ پڑھائیں تو یہ کچھ اہم معلومات تھی جو کہ عمر شریف کے حوالے سے ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی یقیناً دل افسردہ ہے ان کی وفات پر اور پوری پاکستانی قوم جو ہے وہ اس وقت عمر شریف کے غم میں جو ہے وہ ڈوبی ہوئی ہے اور ایک لیجنری اداکار ایک لیجنری کومیڈین جو ہر وقت جو ہے سکرینوں پر جو ہے وہ چہروں پر مسکراتے بکردے تھے آج وہ ہم میں نہیں رہے یقیناً ان کی موت پہ بہت دکھ ہے سب کو لیکن ایک نئے ایک دن جانا تو ضرور سب نے ہے اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمر شریف صاحب کے درجات جو ہے وہ بلند کرے اور ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل اطاع فرمائے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں پھر آزر ہوں گے تب تک اپنے محضبان و مرصدیق کو اجازت دیجئے اللہ حافظ